لہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام بلیک لس سے نکالنے کی مشروط اجازت دے دی ہے اسی بھی بات کریں گے ہمارے سب موجود ہے ہمارے نمائندہ محمد شواق سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے چلے کہ لہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام بلیک لس سے نکالنے کی مشروط اجازت دے دی ہے لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نچوی نے شہباز شریف کا نام بلیک لس سے نکالنے کی درخواست پر سمات کی تھی اور فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا عدالت کی جانب سے اور عدالت کی جانب سے اجازت دے دی گئی ہے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کی مشروط اجازت دی گئی ہے اور دورانے سمات شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستانی شہری ہوں اور علاج کے لیے بیرون ملک جانا میرا حق ہے میں کینسر کا مریض رہا ہوں مجھے سال میں دو مرتبہ چیک اپ کروانا پڑتا ہے اسی بھی بات کریں کہ مجھے موجود ہیں ہماری نمائندہ محمد اشفاق اشفاق بتائیے گز فیصلے کے حوالے سے جی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے جسری صلیب آکر نجفی نے شہباز شریف کو آٹھ ہفتوں تک بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی شہباز شریف جولائی کے پہلے ہفتے تک بیرون ملک سے وطن واپس آئیں گے یہ یقین دہانی شہباز شریف نے عدالت میں کروائی ہے اور یوں عدالت نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے متعلق مشروط طور پر اجازت دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ آٹھ ہفتے کے لیے اجازت عدالت کی جانب سے دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے صدر مسلم لگ نون شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کے لیے نام بلیک لس سے نکلوانے کی درخواست پر فیصلہ کیا تھا اور اجازت دے دی گئی ہے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام بلیک لس سے نکالنے کی اجازت دے دی ہے اور آپ کو بتائیں کہ آج اس کیس پر سمات کی گئی تھی ہمیں جوائن کیا ہماری نمائندہ عرشد علی نے عرشد بتائیے گا اس فیصلے کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بالکل جی ہے وہ جسٹس علی باکر نجفی نے بقاعدہ طور پر شہباز شریف کا نام بلیک لس سے نکالنے کی درخواست پر سمات کی عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے شہباز شریف کو برون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے عدالت نے ایک بار شہباز شریف کو برون ملک علاج معالجے کی اجازت دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے رکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے شہباز شریف کا نام بلیک لس سے نکالنے کی احکامات جاری کی ہیں تاہم آج جب دلائل شروع کی ہے تو سرکاری وکیل نے شہباز شریف کا نام بلیک لس سے نکالنے کی درخواست تھی اس کی مخالفت کی اور عدالت نے استعداد کی کہ اس درخواست پر کاروئی عید کے بعد تک موخر کی جائے اور عدالت کو کہا کہ آج چونکہ جمعہ کا روز ہے اور ورکنگ کا آخری روز ہے لہٰذا مختلف آفیسز میں ریکارڈ لینے میں دشواری کا سامنا ہے عدالت جہے وہ اس درخواست پر کاروئی عید کے بعد تک موخر کرے جس پر جہے وہ عدالت نے آدھے گھنٹے کے لیے جو کاروئی تھی اس کو ملتوی کیا اور سرکاری وکیل کو ہدایت کی کہ آپ مطلقہ جو ریکارڈ ہے اور مطلقہ تمام آفیسز سے جہے وہ اپنا ریکارڈ چک کروا لیں جس پر جہے وہ جب آدھے گھنٹے کے بعد سماتش کا آغاز ہوا تو سرکاری وکیل نے بتایا کہ شہباز شریف کی درخواست میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ انہوں نے امرجنسی اپوائنٹمنٹ جہے وہ لی ہے بلکہ جہے وہ اس میں شہباز شریف کو عید کے بعد تک جہے وہ عید کے بعد بھی اگر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں اس کے ساتھ سرکاری وکیل نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں کرونوں روپے کے جہے وہ ہیلتھ سے مطلق جہے وہ پروجیکٹ بنائے ہیں جس پر جہے وہ شہباز شریف کے وکیل عمجد پرویز نے اتراز کیا اور قانون کے مطابق جہے وہ سرکاری وکیل کو ڈیریکشن جاری کی کہ آپ اس کے اوپر جہے وہ قانون کے مطابق دلائل دیں جس پر جہے وہ تاہم آج شہباز شریف نے جب عدالت میں اپنا پہنچے تو شہباز شریف نے عدالت میں کہا کہ میں کینسر کا مریض ہوں اور جس کے بعد جہے میرا لندن سے اور یورپ سے جہے وہ علاج معالجہ چل رہا ہے اور ڈاکٹروں کی جہے وہ ہدایت کے مطابق جہے وہ مجھے اب دوبارہ جہے وہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ چونکہ میں لمبا عرصہ جیل میں رہا ہوں جس کی وجہ سے جہے وہ میرے علاج معالجے میں اور چیک اپ میں جہے وہ تاخیر ہوئی ہے لہٰذا عدالت جہے وہ مجھے باہر جانے کی جہے وہ یادت دے اور میرا نام جو بلیک لسٹ میں ہے حکومت کی طرف سے ڈالا گیا ہے اس سے جہے وہ نکالنے کے حکمات جاری کرے اس کے ساتھ شہباز شریف نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں جس کی بنیاد پر جہے وہ مجھے جو نام میرا بلیک لسٹ کیا گیا ہے لہٰذا میں جیسے ہی پہلے بھی 2019 میں بارون ملک گیا تھا اور عدالتی حکامات کے اوپر پورا اترتے ہوئے واپس بھی پاکستان آیا تھا لہٰذا اب بھی جہے وہ میں اپنے علاج معالجے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں اور جیسے ہی وہاں سے میرا ڈاکٹر مجھے سفر کرنے کی اجازت دیں گے تو میں باہر جہے وہ اپنا باہر سے علاج کروا کر پاکستان ضرور آوں گا تاہم جہے وہ عدالت نے تمام طرح دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور عدالت نے فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا اس کے دیڑھ گھنٹے بعد اب یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور جو درخواست شہباز شریف کی اس کو منظور کر لیا ہے اور شہباز شریف کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے بقاعدہ عدالت نے اپنے حکم میں یہ لکھا ہے کہ ایک بار یہ عدالت شہباز شریف کو علاج معالجے کے لیے باہر جانے کی اجازت دیتی ہے جسٹس علی باکر نجفی نے شہباز شریف کی درخواست پر تمات کی آج درخواست پر تمات تین دفع ہوئی پہلے جو ہے وہ سر سے پہلے اس درخواست کے پر جو ہے وہ ریجسٹر آفیس کی جانب سے اتراز دائر کیا گیا اور اتراز آئیت کیا گیا جس پر جو ہے یہ کہا گیا کہ شہباز شریف مطلقہ فورم پر پہلے رجوع کریں مزارت داخلہ کے اندر یہ درخواستیں اس کے بعد جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے پاباند ہوں گے بہت شکریہ آپ کا عرشت دلی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے